ابو دھابی میں جس بی اے پی اے سوامی نارائن مندر کا پی اے موڈی نے ادھگھاتن کیا ہے وہ بھوی مندر اندر سے کیسا ہے؟ کتنا سندر ہے؟ ٹائمز ناؤ نو بھارت نے اس کا ایکسکلوسیف جائزہ لیا اس وقت ہم ابو دھابی کے بھوی ہندو مندر میں موجود ہیں اور اب ہم مندر کے اندر موجود ہیں اور اس مندر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ منتر مقد ہو جاتے ہیں اتنا سندر مندر ایک بار ذرا اوپر اگر آپ دیکھیں گے اس پوری کلاکرتی کو اور جس طرح سے یہاں نکاشی کی گئی ہے مطلب شنک، سورے، جو دیوی دیفتہ دکھائے گئے ہیں سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیونت ہیں اور آپ یہاں پر آئیں تو صرف بھگوان کے درشن ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ کتنی دیر مندر کو بھی دیکھتے رہے ہیں مندر کی نکاشے ہی نہیں ستمبھوں پر جو مورتیاں اکیری گئی ہیں وہ بھی شلپ کا انوکھا ادھارن ہے کچھ خاص دھیان رکھا گیا ہے کہ اتنا مندر جو ہے وہ اکرشت کرتا ہے اس کا جو شلپ کام ہے وہ دیکھیں گے تو ایک بھگتی کا پرتیک ہے آپ نزدیک جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے سنت لوگ، بھگت لوگ جیسے یہاں دیکھیں گے الگ الگ جو ہمارے افتارے ہیں دیوی دیو تائے سبھی کی مورتیوں کا یہاں سمنوے ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سمپردائی کوئی مہابھارت رامان سبھی کو اکٹھا کر کے سبھی کو ساتھ میں رکھے اس کا سمنوے ہارمنی کی جو باتیں یہاں دیکھتی ہے شلپ کلام مندر میں مکھ مورتی سوامی نارین کی ہے جسے ایسٹ دیوتا کے روپ میں پوچھا جا رہا ہے اس کے علاوہ مندر پرانگڑ میں رادہ کرشن شیو پاروطی کے ساتھ ہی پربو رام سیتا کے بھی مورتی رکھی گئی ہے بہت سارے لوگ آیودیا کے رام مندر کا ذکر کر رہے ہیں تو پربو شری رام بھی ہیں یہاں پر آنچوان شکھر اور یہاں پر پربو شری رام ماتا سیتا لکشمن جی اور ہنمان جی یہ سب موجود ہیں پر آپ دیکھ رہے کہ جس بھاو سے سناتنی سب درشن کر رہے ہیں تو ان کا دل لگ رہا ہے مورتی میں ایک جو پران پرتشتہ ہو جاتی ہے تو مورتی میں ایک دیوت آ جاتا ہے اور اس دیوت کا انوبھاو آپ کو ہر ایک کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں ابو دھابی میں سوامی نارین کا یہ مندر نہ صرف دیکھنے میں بھاو ہے بلکہ اس کے دیوتا دیکھ یہاں پہنچے شرط دھالو بھی منتر مقد ہو گئے ہیں